بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زامو بابا کے پلنٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ایک رقبہ دکھانے جا رہا ہوں بہت ہی پیارا رقبہ ہے یہ 64 کنال 64 کنال کا رقبہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکاری رستہ ہے یہ کنکریٹ کا سرکاری رستہ بنو ہے سرکاری رستے کے اون پر جو رقبہ ہے میں اس وقت ہائٹڈ ایریا کے اون پر کھڑا ہوں اور ہائٹڈ ایریا کے اون پر آپ کو اس کی ایک ہلکی سی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہوں یہاں سے یہ اس کے سامنے والا رقبہ ہے جو ابھی دکھا رہا ہوں یہ سامنے والا رقبہ ہے رقبہ جو ہے وہ بہت زیادہ سموت نہیں ہے اونچہ نیچہ ہے رقبہ بڑے بڑے ٹھبے وغیرہ بنے ہوئے لیکن سارا جو ہے یہ مٹی ہے اس کو سموت کے جاتا ہے یہاں پہ موٹرسیکل کھڑا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس جگہ سے سٹارٹ ہوکے یہ پیچھے سارا آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سارا اس میں شامل ہے وہ موٹرسیکل والی سائٹ جو ہے اس سائٹ پر رقبہ ہے میں اب نیچے اتر کے آپ کو جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں یہ رقبے سے پہلے جو ہے یہ اونپر جو ہے یہ پرچیزنگ ہو چکی ہے یہ کسی اور نے لے لی ہے یہاں سے آگے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے رقبہ اس جگہ سے اس جگہ سے رقبہ سٹارٹ ہوکے پھر نیچے کے درک جائے گا اس کے اونپر یہ سارا رقبہ آئے گا اب میں رقبے کے اونپر آپ کو آگے دکھا رہا ہوں نیچے کے یہاں پھر ٹھپے وغیرہ جو بنے ہوئے جو گہرائی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گہری کھائی وغیرہ بنی ہوئی ہے لیکن یہ سارا سموت ہو سکتا ہے جب آپ اس کو سارا سموت کریں گے تو یہ بالکل ایکل ہو جائے گا روڈ کے ساتھ لیول کے ساتھ آ جائے گا کیونکہ نیچے بھی ہیں پیچھے بھی جگہ ہے اور یہ ساری جو ہے روڈ کے لیول کے ساتھ آ جائے گی یہ جتنی بھی ہے یہ آپ کو ٹھپے وغیرہ یا جو اونچے نیچے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ پہاڑ نہیں ہے یہ مٹی ہے ساری کچھی مٹی ہے آپ نے سمپلی اس کو سموت کرنا ہے تھوڑا سا خرچہ کرنا ہے اور یہ سموت ہو جائے گی یہ سکسٹی فور چونسٹ کنال کا رقبہ ہے جس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اس کا جو فرنٹ ہے اس سرکاری رستے کے اوپر یہ جو کچھا یہ رستہ جو آپ کو کنکریٹ والا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کم از کم سات سو فوٹ فرنٹ ہے اس رکبے کا چونسٹ کنال کا جو فرنٹ ہے وہ سات سو فوٹ فرنٹ بنتا ہے میں آپ کو نیچے لے کے جا رہا ہوں رکبے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں مٹی کے جو پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں یہ ساری سموت ہو سکتی ہیں یہ مٹی ہے ٹوٹلی کوئی پتھر نہیں ہے اس کو سموت کریں اور یہ بلکل روڈ کے ساتھ ایکل ہو جائے گا یہ یہاں پہ میں نیچے تھوڑا سا آکے دکھا رہا ہوں یہ سارا ایڈیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو سموت کریں تو یہ بلکل ایکل ہو جائے گا اور یہ کوئی نیچے گہری جگہ نہیں رہے گی بلکل روڈ کے ساتھ لیول پہ آ جائے گا یہ سکسٹی فور کنال کا جو رکبہ ہے یہ پیچھے اس کی پرچیزنگ کی جا سکتی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے ایک سو بیس کنال تک آپ کو پرچیزنگ کروا گا سکتا ہوں میں یہاں پہ فیلحال یہ چونسٹ کنال جو ہے یہ ایک فیملی کے نام پہ ہے اور پانچ بندوں کا بیان ہے اس پہ پانچ بندے جو ہیں وہ بیان دیں گے تو یہ رکبہ جو ہے وہ کلیر ہے رکبے کی تمام جو چیزیں ہیں وہ کلیر ہیں کوئی اس میں رکبے میں کسی قسم کا مسئلہ وسائل نہیں ہے پیپرز جو ہیں وہ سارے کلیر ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ رکبہ جو مٹی وال رکبہ ہے سموت رکبہ بن سکتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا خرچہ کیا جائے تو بالکل روڈ کے ساتھ لیول پہ آ سکتا ہے میں روڈ سے نیچے آکے آکے دوبارہ ویڈیو جو ہے وہ یہاں پہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے روڈ کے ساتھ ساتھ میں چل رہا ہوں یہ سات سو فٹ جو ہے یہ سارا رستہ جو ہے نیچے تک اب یہ دیکھنے یہاں پہ آکے رکبہ سموت ہو گیا تھوڑا سا پیچھے جگہ ابھی بھی تھوڑی سی مٹی والی اونچی نیچے ہے لیکن یہاں پہ آکے رکبہ سموت ہو گیا اب یہاں سے میں نیچے جا رہا ہوں جہاں پہ انڈ ہوگا وہاں تک جاؤں گا یہ دیکھیں اب یہاں پہ رکبہ سموت ہے اسی طرح یہ سارا رکبہ سموت کیا جا سکتا ہے بالکل روڈ کے ساتھ لیول پہ کیا جا سکتا ہے یہ 64 کنال کا جو ٹوٹر رکبہ ہے اور اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے 120 کنال تک پیچھے پرچیزنگ میں کروا سکتا ہوں آپ کی لیکن فیلال یہ 64 کنال جو ہے یہ اویلبل فارس سیل ہے اب اس کی لوکیشن کی بات کی جائے آپ جیسے ہی جادلی کراس کرتے ہیں آگے آئیں گے راما راما پھاٹک کراس کرنے کے بعد سید اڈا کے اور راما کے درمیان میں یہ ایریا بنتا ہے یہ لنک روڈ پی اوپر ہے آپ کو مین مندرہ چکوال روڈ سے چار سے پانچ کلومیٹر اندر آنا پڑے گا تو یہ جگہ آ جائے گی چار سے پانچ کلومیٹر اندر آ کے اس جگہ پہ آپ آئیں گے یہ جگہ آپ کو ملے گی اس کے ساتھ آبادی جو ہے وہ سید کی آبادی ہے بلکل اوپر کر کے آبادی جو ہے وہ سید کی ہے اور یہ جو ایریا ہے یہاں پہ اویلبل ہے یہ بجلی جو ہے اس کے لیے آپ کو تقریباً یہاں پہ دو سے تین خمبے لگانے پڑیں گے تو بجلی یہاں پہ ویلبل ہو جائے گی ویسے جو اوپر وہ ڈیرہ بنا ہے آپ کو نظر آیا تھا پہلے وہ آلموسٹ یہاں پہ بجلی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت بڑی پرچیزنگ کی ہے تو وہ لے کے آ سکتے ہیں اگر وہ لے کے آتے ہیں تو پھر وہاں سے آپ ایک یا دو خمبے لے کے آئیں گے تو آپ کے بجلی یہاں ویلبل ہوگی اب اس رکبے کی بات کی جائے ڈیمانڈ کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا میں آپ کو رکبہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جو سموت ہوئے بڑا پیارا سموت ہوئے مٹیول رکبہ ہے سموت کیا جا سکتا ہے رکبے کی اگر ڈیمانڈ کی جائے تو چار لاکھ روپے پر چار لاکھ روپے پر کنال کے حساب سے رکبے کی ڈیمانڈ ہے آنر کی طرف سے مزید معلومات کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں وارس ایپ کر سکتے ہیں یا ڈیریکلی کومنٹس کر سکتے ہیں اپنا بہت طرح خیال رکھئے گا اللہ حافظ